اردن نبی غدادن ایک مرتبہ رسول نبی بات امیر ممن فرما دیئے کہ ایک مرتبہ نبی باہر نکلے سبوک و باہر نکلے وَعَلَيْهِ مِرْتُمْ مُرَحَلٌ مِنْ شَارْلَسْوَدَر اور اس کے اوپر کالی چادر تھی کالی چادر کالی چادر شارل بالوں سے بنی ہوئی بکری کے بال اس سے بنی ہوئی تو بھائی اس دمانے میں صرف کالی بکریان تھی جہا سفید بکری نہیں تھی کیا یہ سفید بکری کے بالوں سے چادر سفید کیوں نہیں بنوائی کالی کیوں بنوائی اگر کالی بکریان تھی تو رنگ ترواتے آج کئی ہری پگڑیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں ناپی پگڑیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں تو رسول بھی رنگ دلاتے بکری کے بالوں کو یہ کالی چادر کیوں بنی کالی چادر کیوں بنی کسی نے نہیں کہا کہ یہ بدیت ہے آج اگر آج اگر آج اگر آج اگر ہمارے وزیر داخلہ مہین حیدر نے ان کے چندے بل کیے ہیں روزانہ رہے ہیں اس کا لہو دیلا بھی ستا لکھائے حالان چندہ لینا رسول کی سنت ہے ہاں اتنے گری چندہ لینا رسول کی سنت ہے بتا جلا رسول بھی چندہ لیتے تھے نا جسے لیتے تھے رسول کی بات ہے تم نے خود جواب دے دیا رسول غرلا سے چندہ دے تو یہ رسول کی سنت ہے اور ہم علی سے مدد لیں تو بدیت ہے نارا حیدری رسول کالی کا عدر پہنے تو وہاں اطراض نہیں ہم کالی کمیس پہنے تو بدیت ہے پالی فتما رسول پر دو اور پر ام المومنین سے پوچھو ابھی پوری روائے سنت ہے پوری روائے بھی بھی فرماتی ہے کہ میرے رسول سبو سوے نکلے اور اس کے اوپر کالی چادر تھی میں نے دیکھا اتنے میں علی کا بیتا حسن آیا اس کو اندر داخل کر دیا بھی فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اس کو اندر داخل کر دیا سم جاہل حسین فعدخل ماہو تو میں نے دیکھا کہ حسین کو بھی اندر کر دیا سم جاہل فاطمہ فعدخل ہا پھر فاطمہ آئی اس کو بھی چادر کے اندر داخل کر دیا سم جاہا علی فعدخلہو پھر علی آیا اس کو بھی اندر داخل کر دیا سم کال پھر رسول نے کہا پھر رسول نے کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَا اَنْكُمْ رِجْسَ آلَ الْبَیْتِ وَيُتْحِرَكُمْ تَطَحِيرًا پھر رسول نے آیت تتحیر پڑھی اڑے ام المومن نے کو اندر کیوں نہیں کیا نارا حیدری آگا یہاں تک بات سمجھیں محنت کا میرے دو سالہ نے کائنات کو بنایا ہے عدل کے ساتھ رسول پر قرآن کا نادل کرنا یہ عدل رسول کا اب ہمار رسول کالمین کا نبی بھی ہے عالمین کا رسول بھی ہے اور عالمین کا امام بھی ہے یہ تینوں منصب ہیں رسول کے بات عالمین کا نبی عالمین کا رسول عالمین کا امام نبی معنی ہے خبریں دینے والا خبریں ختم نبوز کا کام ختم رسول کا کام ہے پیغام پہنچانا غفر میں پاک کائے پیغام پہنچایا کسان کا کام ختم آخری منصب ہے امام رسول کے بعد نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم اب جو رسول کی جگہ پر آئے گا وہ نبی نہ ہوگا وہ رسول نہ ہوگا وہ ہوگا امام لیکن جہاں میری روح کھڑی ہے وہاں آپ کو آنا پڑے گا کہ اللہ نے جب پوری کائنات کو بنایا ہے عدل کے ساتھ اب جب اللہ ہے عدل اور کائنات کو بنایا ہے عدل کے ساتھ اب عدل کی تقاضی یہی ہے کہ جب رسول دنیا سے چلا جائے تو اس کی جگہ پر ایسا ہے جیسا رسول ہے نعرہ ہے دریر لیکن کیوں کیوں ہوا کیوں ہوا مسلمان رسول کو کیوں نہیں سمجھے دین کو کیوں نہیں سمجھے پھر گھمرا تو نہیں میرے بھائیسے پوری توجہ ہے چارمائز کہ مجھے اتنی سردی میں بھی جرمی آتی ہے لیکن کراچی میں جرمی نہیں سی لیے کپڑے بھی نہیں لیے پھولی توجہ چاہ رہا ہوں اب اللہ نے تمام آزا کو بنایا عدل کے ساتھ کانوں کو وہاں رکھا جہاں کے لائے آنکھوں کو وہاں رکھا جہاں کے لائے ناکھوں کو وہاں رکھا جہاں کے لائے زبان کو وہاں رکھا جہاں لائے پورے حواس جو ہیں وہ سر میں عقل سر میں کان سر میں آنکھیں سر میں ناک سر میں زبان سر میں اور کوئی مسلمانوں کی ایسی کتاب نہیں جس میں رسول کی یہ حدیث سنو یالی انتمنی بمنگلت راس من البدن یالی آپ ہم سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے یالی آپ ہے میرے سر میں ہوں آپ کا جسم بڑھا جملہ میرے دوستو پانچ مہرم کی ہو گئی ہے کیا مجل سے نہیں سنی کیا پانچ مجل سے سنیارہا ہے دریب کان سر میں ناک سر میں آنکھیں سر میں زبان سر میں اکل سر میں اور اس نے کہا یالی انتمنی بمنگلت راس من البدر یالی آپ ہم سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے یالی آپ ہے میرے سر میں ہوں آپ کا جسم پتا چلا اکلِ رسالت کا نام ہے علی ملتنا نارا ہے دریب پتا چلا اکلِ ملتنا نارا ہے اکلِ رسالت کا نام ہے علی بتا چلا جس نے علی کو چھوڑا اس نے اکلِ رسالت کو چھوڑا ارے کبھی رسول کے دماغ پر اعتراض نہ کرتا اگر علی کو مانتا ہوتا تو ملتنا نارا ہے دریب ملتنا نارا ہے دریب ملتنا نارا ہے دریب ملتنا نارا ہے دریب اکلِ رسالت کا نام ہے علی اگر یہ رسول کے دماغ پر اعتراض اسی لیے کیا تھا اسی لیے تو اس نے علی کو چھوڑا تھا اگر علی کو نہ چھوڑتا بتا چلا جو رسول سے عیب نکالے اسے لڑ نہیں سمجھ لینا کسے کم بخت نے علی کو چھوڑا ہے ہاں جس نے نارا ہے دریب اگر علی کو مانتا ہوتا اگر علی کو مانتا ہوتا اگر علی کو مانتا توجہ میں نے کہا میرے دوستو میرے فرجوں فرس بنتا ہے وہ اپنا پورا کرتا ہوں تو مخالو بیچارے وہاں آئے اس لیے تکلیفیں اٹھائیں اے امام 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 کیوں پکارتے ہیں امام کو پکارنا مانا نہیں ہے امام کو پکارنا ہاتھی کو پکارنا مانا نہیں ہے دو پڑی نمدر آنے مانا اے 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 نہیں بھائی میں بھائی میں بھی چاہوں گا میں آم گا جو بھائی مجھے دعوت دینے والے میں مات را دوں گا کسی کمس میں نے پڑوں گا جو میرے پروہ رام ہیں ان کو رہنے بس آپ ہی مانگنا چاہتا ہوں آئندہ ساتھوں میں رہا ہوں انشاءاللہ ہوں گا بھی لاہور میں نہیں بہت ہی مانگ کر آپ سے میں گفتہ گرہ جاتا ہوں میں جاتا کہ امام کو بلانا بکارنا منہ نہیں ہاتھی کو بکارنا منہ نہیں ہے آئیے قرآن کدھر چلتا ہوں یہ الفاظ میں آئیتوں کے نمبر نہیں بتاتا اب ہی بتانا چاہتا ہوں جو میرے نئے نئے چہرے نئے در آ رہے یہ الفاظ ہے سورت بن اسرائیل کے اور آئیت نمبر ہے ستاون اللہ نام نہیں بتاتا اللہ نشانہ بتاتا ہے میرے حبیب یہ جاہل دیکھ میرے حبیب یہ جاہل دیکھ نام اللہ نے بھی نہیں لیا میں بھی نہیں لیتا چل میرے سامنے نہ بیسنا بیدھا بھا چل پیچھے بیسنا بجر موکانے دینا یہ میں تو نبھال ہوں یہ یہ ہے یہاں سواز زیادہ پوچھتے ہیں لاہور میں مجلس کم سنتے ہیں سواز زیادہ پوچھتے ہیں میرے حبیب دیکھ یہ جاہل ان کو بکارتے ہیں جو خود میری بارگاہ میں قربت کا وسیلہ ڈوتے ہیں شہرہ چکتر گیا ہے بھائی سمجھ میں نہیں آیا میرے حبیب یہ ان کو بکارتے ہیں جو خود میری بارگاہ میں قربت کا وسیلہ ڈوتے ہیں اللہ نے منع کیا ہے ان کو بکارو جو خود محتاج ہوں من کے نعرہ لگائے نعرہ حیدری اللہ نے فرمائے جو خود وسیلے کے محتاج ہیں جو خود وسیلے کے محتاج ہیں ان کو پکار نہ بزیاد جو خود وسیلے کے محتاج جو کہا تمہیں دیں گے جو خود وسیلے کے محتاج ہیں وہ کہا تمہیں دیں گے یہ الفاظ ہے صورت بنی اسرائیل کے اور ابھی جو آج پڑھ رہا ہو یہ آج ہے صورت اندخورف کی اور آج کا نمبر ہے ایٹ سیس چھات اب دیکھو اللہ لیکن اس طرح اصلاف ہم اولا میرے حبیب دیش یہ ان کو بکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں میرے حبیب دیش میرے حبیب دیش میرے حبیب دیش یہ ان کو بکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں اللہ ان کو بکاروں جو میری شفاعت کے مالک ہیں اللہ نے منع کیا کہا ہے مطلب لاہور میرا گھر ہے کوئی آئے میری قریب تو آئے کہاں بکارنا منع ہے ابھی آیت میں نے پوری نہیں پڑھی اللہ من شہد بالحق وہم یعلمون ہاں ان کو بکاروں جو میری شفاعت کے مالک ہیں من شہد بالحق جس نے میری گواہی دی جس نے میرے نبی کی گواہی دی وہم یعلمون اور وہ قیامت میں تمہیں پہچانے گا شہرے پر ندر ہے نارا ہے دری